السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دس چیزوں سے متعلق اہم خوابوں کی تعبیرِ عرض کرنے جا رہا ہوں اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو خواب میں اگر نظر آئیں تو لوگ ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں چنانچہ پہلا خواب ہے شہد سے متعلق اگر کوئی شخص خواب میں شہد دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں شہد دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ حلال روزی ملے گی اللہ تعالی رزق حلال کے آسانی کے ساتھ اس کے لئے انتظامات فرما دے گا اور دوسرا خواب ہے خواب میں شیشہ دیکھنا آئینہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں شیشہ آئینہ دیکھے اور وہ بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس بیماری سے چھٹکارہ نصیب ہوگا اور صحت اور شفاہ نصیب ہوگی زندگی میں آرام اور سکون پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار نہیں ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کسی اور خیر اور بھلائی سے نوازے گا تیسرا خواب ہے خواب میں غیر شادی شدہ کا اپنی شادی دیکھنا اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی یا لڑکا اپنی شادی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہی ان کی شادی کے انتظامات پہنگے اور جلدی یہ نکاح کے بندن میں بند کر کے اے کہ ازدیواجی زندگی گزاریں گے اور اگر یہی شادی کا خواب کوئی شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جوڑے کو یا جس عورت نے یا جس شادی شدہ مرد نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوب سکون اور چین نصیب کرے گا یعنی ان کے لئے بھی اچھا ہے یہ خواب چوتھا خواب ہے بارش دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں بارش دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ بارش اس نے تیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے یہ آہستہ اگر بارش تیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اور جہاں جس علاقے میں تیز بارش دیکھی ہے وہاں اللہ کی جانب سے وہاں کے لوگوں پر آزمائش اور امتحان آنے کی جانب اشارہ ہے اور اگر بارش آہستہ نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو پھر اللہ کی جانب سے اس علاقے پر رحمت کا نزول ہوگا خیر کہ اس علاقے کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلے ہوں گے پانچوہ خواب ہیں دشمن کو مردہ دیکھنا کسی شخص نے اگر خواب میں اپنے دشمن کو مردہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے جو کام اٹھکے ہوئے ہوں گے جو کام پورے نہیں ہو رہے ہوں گے اٹھکے ہوئے نامکمل کام اس کے مکمل ہو جائیں گے اور راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے چھتا خواب ہیں خواب میں ڈاڑی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں ڈاڑی دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت اور بزرگی سے نوازے گا اور نیک لوگوں میں اس خواب دیکھنے والے کو شامل فرمائے گا ساتھوہ خواب ہیں خواب میں دلہن دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دلہن اپنی بیوی دیکھی ہے یا کسی غیر کی بیوی دلہن دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دولت حاصل ہوگی اور لڑکے کی ولادت ہوگی اس کے گھر میں آٹھوہ خواب ہیں دودھ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں دودھ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا دودھ خواب دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا ہے اتنا ہی انشاءاللہ اس کو حلال وزق اور مال حاصل ہوگا نوہ خواب قبر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قبر دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور خواب دیکھنے والے کے لئے یہ خواب بہت عالی شان اور بہت اچھا ہوگا دسوہ خواب قرآن مجید دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قرآن مجید دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اقل مند سمجھدار ہوگا اور علم نبوت حاصل کرے گا یا اگر وہ حاصل نہ کر سکے عمر دراز ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالی علم نبوت اس کی نسلوں میں پیدا کرے گا اور اس کے نسلوں میں ایسے افراد ہوں گے جو اللہ کے دین کو کے علم کو حاصل کریں گے اور اس کی خدمت کریں گے تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دس اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوں میں نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور پوری کی جائے گی ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ